پارک پلیس کے معزز دوستو اسلام علیکم چینی افواج کی سیٹلائٹ کی مدد سے حاصل کی گئی تعلہ ترین تصاویر دیکھنے کے بعد بھارت بکلاہٹ کا شکار ہے دفاعی ماہرین کہتے ہیں کہ بھارت کسی بھی صورت چین سے براہ رات جنگ نہیں کرے گا جبکہ چین اپنی پیش قدمی بھی جاری رکھے گا اس ساری صورتحال میں بھارت چین کی توجہ منتشیر کرنے کے لیے مجودہ واحد آپشن کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان پر حملہ کر دے گا کیا بھارت تمام جنگی تیاریاں کر چکا ہے کیا بھارتی عوام کو خوراک زخیرہ کرنے کے بقاعدہ احکامات جاری کر دی گئے ہیں کیا کشمیر میں ہونے والے مظاہرے چین کی افواج کے کشمیر میں داخلے کے لیے راتہ فرام کریں گے کیا واقعی کشمیر ازاد ہو جائے گا کیا کشمیر اور سیال کوٹ کی سرد پر بھارتی افواج پاکستان میں داخل ہونے کی تیاری میں ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیا اہم ترین بیان جاری کیا ہے آج کی اس اہم ویڈیو میں ہم انہی تمام مضوات پر تفصیل سے بات کرنے کی کوشش کریں گے لیکن اس سے قبل یہاں حسب روایت چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے التماز ہے کہ پہلے پاک پلیس کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکون کو بھی دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو بہ آسانی موصول ہو سکے نیز ہماری انکافشو کا سیلہ ہماری ویڈیو کو لائک کر کے ضرور دیا کیجئے تو آئیے ناظرین چل کر آج کے اہم اور دلچسپ موضوع کا آغاز کرتے ہیں موزد ناظرین گرامی بارت سرکار کی جانب سے لطاک اور کشمیر میں شہریوں کو دو ماہ کے لیے خوراک اور اندن زخیرہ کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں عموماً نومبر کے آغاز میں مقامی لوگ خوراک اور اندن وغیرہ زخیرہ کرتے ہیں تاکہ پہاڑوں پر برباری سے راستہ بند ہونے اور کاروبار زندگی موطل ہونے کی صورت میں انہیں استعمال کیا جا سکے لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ موسم سرما آنے سے پہلے ہی اس قسم کے احکامات بقاعدہ طور پر حکومت کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں ساتھ ان علاقوں میں موجود بڑے سکولوں کو ہنگامی بنیادوں پر خالی کروا کر انہیں فوج کے لیے تیار کر دیا گیا ہے تاکہ جنگی صورتحال میں انہیں فوجی کیمپ کے طور پر استعمال کیا جا سکے موسیت آزیہ گرامی نکدامات سے بارت کے اندر پائی جانے والی بیچینی اور اگلے چند دنوں میں خطے کی مجموعی صورتحال کا اندازہ لگانا مشکل نہیں پاک پلیس آپ کو لمحہ بل لمحہ بدلتے حالات سے اگاہ کرتا رہا ہے کہ بارت چین کے ہاتھوں پٹنے کے بعد اب انتہائی بکلاہت کا شکار ہے بارتی ایجنسیاں اس خدشے کا اظہار کر رہی ہیں کہ پاکستان اپنے ہوائی اڈے چین کو استعمال کرنے کی اجادت دے دے گا اور اس صورت میں بارت کے پاس تین اطراف سے دفاع کے لیے صلاحیت موجود ہی نہیں ہے صرف ایک طرف یعنی لداد سے چینی فوج کو جو بارتی شیر روکنے میں ناکام رہے وہ تینوں طرف جنگ میں کیسے کامیاب ہوں گے کارگل اور سیاچن کے محاض پر پاک واج بھی جھپٹنے کو تیار بیٹھی گیا تو نیپال بھی کسی بھی وقت حملہ آور ہو سکتا ہے بارتی وزیر دفاع نے متنبے کرتے ہو کہا ہے کہ انہیں روس کے دورے کے موقع پر روسی حکام کی جانب سے کسی بھی قسم کے تعاون کی امید نظر نہیں آئی بلکہ انہیں چین سے تعاون کرنے کے لیے کہا گیا ہے بارتی آرمی چیف نے لداداک کے دورے کے بعد فوج کو واضح الفاظ میں بتایا ہے کہ حالات انتہائی خراب ہیں اور کسی بھی وقت بڑی جنگ کا آغاز ہو سکتا ہے اور اگر بارت اب بھی تیاری نہیں کرتا تو نا صرف لداداک بلکہ درجنوں دیگر علاقوں سے بھی محروم ہو جائے گا ناظرگ رامی بارت کو ایک اور بڑا خطرہ چکن نیک پر قبضے کی صورت میں آٹھ ریاستوں کی الیدگی کی صورت میں ہے ساڑھے چار کروڑ سے زائد لوگ بارتی ریاست سے الگ ہو جائیں گے بارت اس کو بچانے کے لیے اپنی پوری کوشش کرے گا یہی وجہ ہے کہ ان دنوں اس کی اواز کی غیر معمولی سرگرمیاں دیکھی جا رہی ہیں بارتی فضائیہ کی ہیلیکاپٹرز اور جنگی تیاریں مسلسل سرحدی علاقوں میں پروازے کر رہی ہیں آکاش مزائل سسٹم لداداک میں نصب کیا جا چکا ہے اور بارت کے اندر عالی سطح اجلاس جاری ہیں جن میں اہم فیصلے لیے جا رہی ہیں محسن نازی اکرامی کشمیر میں جاری مظاہروں اور ان میں نئے سامنے آنے والے عوامی مطالبے پر بھی بارتی حکام اور دفاعی اداروں میں خاصی تشویش پائی جا رہی ہے ان مظاہروں میں کشمیری عوام کھلے عام پاکستان کے ساتھ ساتھ چین کی افواج سے بھی درخواست کر رہی ہے کہ وہ ان کے علاقوں میں داخل ہو بارتی فوج کو مار کر نکال باہر کریں اور کشمیریوں کو آزادی دلوائیں محسن نازی اکرامی ویڈیو کے آغاز میں پاک پلیس نے آپ کو بتایا تھا کہ بارت میں حالیہ صورتحال کے باعث شدید ازدراب کی قیفیت ہے اور چین نے اس کا سارا غرور خاک میں ملا دیا ہے اب بارت کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راہ نہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ ہلجے اور دنیا کی توجہ حاصل کر لے بارت کے اس ممکنہ اقدام کے پیش نظر پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ بارت کے اندر موجود لوگوں کو اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کا ادراک ہی نہیں ہے غیر پیشہ ورانہ رویے سے بارت کو مزید نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے اس کے علاوہ پاکستانی عوام کو کسی بھی صورتحال سے نمڑنے کے لیے تیاری کا کہا گیا ہے دوستو خطے میں بڑی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے جس میں پاکستان انتہائی اہم کردار ادا کرے گا اور آنے والے دنوں میں آپ خود دیکھیں گے کہ بارت کس طرح ٹکڑے ٹکڑے ہوگا اور کشمیر ازاد ہو کر پاکستان کا حصہ بن جائے گا پیارے دوستو دوسری جانب بارت اور چین کے مبین سرحدی ترازے پر دونوں مالک کی فوجیں آمنے سامنے ہیں حالات اس قدر کشیدہ ہو چکی ہیں کہ گزیسہ دنوں میں قریباً نز صدی کے بعد ترفین کی جانب سے گولیاں چلائیں گئیں بدھ کے روز خبریں سامنے آئی کہ چین نے بارت سے کرنل سمیت پچاس فوجیوں کو ہلاک کر دیا ہے اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے ناظرین گرامی برطانوی اخبار ٹیلی گرافٹ نے ایک بار پھر بارتی جھوٹ کو بے نکاب کرتے ہوئے یہ انکشاف کیا ہے کہ محض پچاس فوجی ہلاک نہیں ہوئے بلکہ چونکتیس فوجی لاپتا ہے جن کے گرفتار ہونے یا ہلاک ہونے سے متعلق حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا پاک پلیس کی اطلاعات کے مطابق بارت کے میجر رینک سمیت دیگر کئی آلہ فوجی افسران چین کے قبضے میں ہیں جبکہ متدد مارے بھی جا چکی ہیں اب یہاں ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اگلے چند روز میں آپ کو بارتی فوجیوں کے مزید ہلاکتوں سے متعلق اطلاعات مصول ہوں گی کیونکہ چین بارت کی ایٹ سے ایٹ بجانے کا حتمی فیصلہ کر چکا ہے چین کی جانب سے بارتی فوج کو یہ واضح پیغام بھیجوایا گیا ہے کہ چین اپنے زیرے قبضہ بارتی فوجیوں کو پہاڑ سے نیچے پھینک دے گا جس سے ان کی موت واقع ہونا یقینی عمر ہے چین اب پوری طرح بارت کے گلے کی ہڈی بن چکا ہے اگر بارت کی جانب سے مزید کسی کاروائی کی کوشش کی جاتی ہے تو چین ان بارتی فوجیوں کی جان لینے سے قطر نہیں ہچکچائے گا بلکہ ان کو مارنے کی ویڈیو بنا کر اسے دنیا بھر میں نشر کرے گا کیونکہ اسے دنیا میں اپنی طاقت کا مظاہرہ بھی کرنا ہے اور یہ بھی تاثر قائم کرنا ہے کہ بارت کسی کام کا نہیں ناظر کرامی یاد رہے کہ بارت اس وقت کارگل سے بڑے واقعے کی طرف بڑھ رہا ہے انیس سن نوے میں میڈیا اور اکس بندی کے دستیاب وسائل اس قدر تیز اور فال نہیں تھے لیکن اب حرات اس سے بہت مختلف ہے اور رونما ہونے والے سب واقعات آن کی آن دنیا بھر میں پھیل جائیں گے اور بارت کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہے گا بارت کے برقس چین صرف بڑھ کے مارنے کی بجائے عملن کام کرنے پر یقین رکھتا ہے موزن ناظرین گرامی اس ساری صورتحال کے پیش نظر پاکستان میں بھی ممکنان جنگی صورتحال سے نمڑنے کے لیے ڈی جی آئی ایس پی آر اور تینوں مسلح اوائی کے سربراہان کے درمیان میٹنگ ہوئی جس میں خطے کی اچانک تبدیل ہونے والی صورتحال پر تصیلی بات چیت کی گئی پاک فوج کو ریٹ الٹ جاری کیا گیا ہے اور کسی بھی جاریت کا فوری جواب دینے کے لیے مکمل تیاری کا حکم دیا گیا ہے اس میں ان معاملات سے متعلق فیصلہ کیا گیا کہ اگر بارت کی جانب سے حملہ کیا جاتا ہے تو پاکستان کیا کیا ریسپانس ہوگا اور یہ تائین کیا گیا کہ پاکستان کتنے وقت میں بھرپور جوابی کاروائی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے پاکستان کون کون سے بارتی مقامات کو نشانہ بنائے گا کن راستوں سے ہوتے ہوئے کون سے علاقوں پر قبضہ جمائے گا ڈی جی آئی ایس پی آر کا یہ بیان کہ لائن آف کنٹرول پر شدید اشتیال انگیزی شروع ہو چکی ہے اس بات کی طرف واضح اشارہ ہے کہ حالات انتہائی کشیدہ ہو چکے ہیں اور بھارت بدترین بخلات کا شکار ہے وہ پاکستان کی سرہن پر اور پاکستان کی اندر بھی حالات خراب کرنے کی کوشش کرے گا لیکن پوری دنیا کے سامنے واضح ہو چکا ہے کہ نریدر مودی بھارت کا ناکام ترین وزیراعظم ثابت ہوا ہے اور بھارت ان دنوں بدترین حالات سے گزر رہا ہے معزز دوستو آئندہ چند دنوں میں اس کشیدگی میں بے حد اضافہ ہوگا اور انشاءاللہ بھارت اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے خطے کے حالات کیا روخ اکتیار کریں گے یہ تو ظاہر ہے آنے والا وقت ہی بتائے گا البتہ پاکستان کسی بھی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے دشمن کے جانب سے ایسی کوئی بھی حرکت کی گئی تو اس کا موہ توڑ جواب دیا جائے گا اور انشاءاللہ جیت ہمارا مقدر ہوگی اور بھارت کے ٹکڑے ہوتے دنیا دیکھے گی معزز ناجے گرامی آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہمیں آج بھی پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے دوستوں سے شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگار رکھئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ نگمان موسیقی